ناظرین اکرام کچھ بڑی خبریں ہیں جو انہوں نے ریپورٹ بتائی ہے ہمارے خیال میں عمران خان کی کامیابی کا اعلان ہو گیا ان کو آپ خفیے ایجنسیوں کے ریپورٹ نہ سمجھیں یہ عمران خان کی جیت کا اعلان ہی سمجھیں کیونکہ یہ ایجنسیاں حکومت کے انڈر ہیں کیونکہ جو پریڈکشن بتائی گئی ہیں اس میں حکومت کو کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں عمران خان کے قریب جائیں گے تو اب روکنا مشکل ہو گیا اب آپ عمران خان کے ٹکر نہ لیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ حکومتی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں اس آگڑا والے معاملے پر آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اندازہ کریں موجودہ وزیر خزانہ مفتا اسمائل کو عام فلائٹ سے واپس آئے اور اس آگڑا اس جگہ آئے اور ان کے صاحبزادے واپس آ رہے ہیں اس آگڑا نئی مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں اب آتے ہی عدالتوں کے چکر لگیں گے بتایا گیا ہے کہ آج جج محمد بشیر کے روبرو پیش ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ جج کا سامنے جا رہے ہیں یہ بھی ممکن تھا کہ ائر فورس کے جس تیارے میں تشریف لائے ہیں وہاں وہ بیٹھ کر کہہ سکتے تھے کہ جج کو یہاں لے آو اور جو حال ہو چکا ہے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے اب اندازہ کریں ایک گیم ڈال دی گئی ہے ہم نے بتایا تھا کہ یہ بنیاد رکھی گئی ہے نواز شلی کی واپسی کی آپ اندازہ کر لیں یہ لایا نہیں گیا یہ ردعمل چیک کیا گیا اداروں کا ردعمل اب آنے اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ساتھ پھڑا کرنے کے مکمل تیاری ہے اب اس کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی نزستانی کے درخواست آئے تو فل کورٹ ہونا چاہیے یعنی کہ تمام جج شامل ہوں اس لیے کہ نزستانی نون لیگ اور ہمسر شہباز کیس کا ہے تو فل کورٹ چاہیے پھر ایک اور بات یہ بھی کہا گیا کہ جناب وہ بینچ بنانے کا اختیار کیف جسس کے پاس نہیں ہونا وہ ایک پینل کریں کیا آپ اپنے معاملات میں مداخلہ برداشت کرتے ہیں جو عدلیہ کرے گی کیا عدلیہ کو غیر موثر کرنا چاہتے ہیں پھر تو چیف جسس کی ضرورت ہی نہیں اس عہدے کو ہی ختم کر دیں یہ ایک تنازہ کھڑا کرنے کی کوشش ہے اب بتاتا ہوں کہ آڈیو کا مسئلہ ہے اور ایک تو نئی آڈیو مارکٹ میں آگئی ہے یہ مریم کی ہے اور اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ انکل جو عمران خان کے پاس صرف ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ ہے ہیلتھ کارڈ پر لوگ عمران خان کو دعائیں دیتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کو بند کر دیں تو اس پر شہباز شریف کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم اس کو فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر بند کر دیں گے اس پر رانہ سرناولہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیگ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چائے کی پیالی میں توفان پیدا کرنا ہے کہا گیا ہے کہ یہ جو آڈیو لیگ ہوئی ہیں اس میں جو خفیے ادارے ہیں انہوں نے کچھ نتیجہ اخذ کر لیا ہے جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے جی آئی ٹی کے فیصلے سے پہلے جو آپ نے کر دیا ہے لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں اور وہ ہیں عمران خان آپ اندازہ کریں کہ موجودہ حکومت کا دھیان کہاں پر ہے وہ عمران خان کے احتجاج پر دھیان ہے ہم انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ریپورٹ سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے تیاری شروع کر دی ہے کہ عمران خان کو روکنا کیسے ہیں انہوں نے اس بارے میں بہت بڑا کام کیا اس میں نئے شیلز خریدے ہیں نئے شیلز عمران خان کے جلسوں کے اوپر کام کرنا ہے تو اس لیے اس کے اندر بتایا گیا کروڑوں روپے مالیت کے یعنی کہ عوام کا ٹیکس کے خرید کر عوام پر استعمال کیا جائیں گے اور ان کی تعداد چالیس ہزار مانگوائے گئے ہیں ایک شیل کی قیمت سترہ سو روپے ہے اور کہا گیا ہے کہ پولیس ایڈ کوارٹر میں پندرہ ہزار ہر وقت استعمال کے لیے تیار پڑے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جو ریپورٹ دی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں اہم خفی ایجنسیوں نے حکومت کو جو ریپورٹ دی ہے کہ اسلام آباد پولیس کی اکثریت مہنگائی ظالمانہ پولیسیوں اور رجیم چینج کے ذریعے لائے گئے حکومتی پولیسیوں سے سخت نالا ہیں اور بہت ڈسٹرب ہیں اس بار طریقہ انصاف کی آمد پر اسلام آباد پولیس کی اکثریت پچیس مئی جیسا ظلم نہیں کرے گی جس کا مطلب بہت ضروری ہے کہ جناب علی اب آپ کو یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہو پائے گا اور اسلام آباد پولیس بھی ساتھ نہیں ہے ایک تو جمشے دستی کو گرفتار کیا گیا ہے جس ہوتیل میں گرفتار کیا گیا وہاں سے کیمروں کا ریکارڈ مٹا دیا گیا اب یہ نہیں چلے گا وہ کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی ویڈیوز بھی دوسری جنب جوے لطیف جو تڑیاں لگاتے ہیں ان کے پاس کون سا ہوتا ہے وہ سی پریس کانفرنس کرنے کا ان پر سرکاری زمین پر قبضے کا الزام ہے اس کے علاوہ ہمجل لطیف پر شیخ اوپرا میں سرکاری آرازی پر قبضے کے حوالے سے بلائیا گیا ان ساروں کو ڈی سی گجنوالا کی ہدایت پر طلب کیا گیا اب ان کو نئے مسائل پیش آ رہے ہیں آرڈیوز کا مسئلہ ہے حامد بھی بتا رہے تھے کہ دیکھیں یہ امران خان کے دور کی بھی آرڈیوز ہیں ہو بھی سکتا ہے ہم تو اپنے ویورز کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں لیکن حکومت اس کے اوپر تھوڑی تزبزب کا شکار ہے کہ تھوڑی چیزیں امران خان کے بارے میں آ جائیں گی تو ہمیں آسانی ہو جائے گی لیکن اب ہیکرز نے نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اب ان ہیکرز نے مزید آرڈیوز ریلیس کرنے کا اعلان کر دیا گیا ان کی طرف سے جو کہا گیا کہ جمعیرات کو وہ مزید آرڈیوز ریلیس کریں گے اب یہ جو آرڈیوز ہیں یہ کس کے متعلق ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل اس وقت ہے رات کو مریم نواز کے صحت کارڈ کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں جمعیرات کو تماشا لگے گا ناظرکرام مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے وزیع آزم ہاؤس کی سو گھنٹے سے زائد کی ریکارڈنگ مارکٹ کے اندر موجود ہے جس میں سے کچھ مارکٹ میں آگئی ہیں اور کچھ برائے فروخت ہیں یعنی کہ اس وقت سوٹحال یہ ہے کہ ہیکرز یا جو لوگ اس سے منسلک ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے لاکھ ڈالرز دیں اور پاکستان کے سابق اور حالیہ وزیع آزم اور ظاہری بات ہے وزیع آزم ہاؤس میں سیکیورٹی کے متعلق بھی میٹنگز ہوتی ہیں آرمی چیو سے باتیں ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں کومی اسلامتی کی ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ریکارڈنگز ہیں یہ ریکارڈنگز کا باہر آنا پاکستان کے سیکیورٹی بریچ ہے یہ معاملہ اس قسم کا ہے کہ رات سے ہی یہ جو ساری سوٹحال سامنے آئی ہے تو اس کے بعد بہت ساروں کی دوڑیں لگ گئی ہیں ایک بات ہے کہ کسی محضب ملک میں یہ کام ہوتا جو اب تک بہت سارے انٹیلیجنس کے سربراہان یا وہ لوگ جن کے ذمہ داری ہے وزیع آزم ہاؤس کو پروٹیکٹ کرنا اس کو محفوظ بنانا یا تو وہ خود اسطیفے دے چکے ہوتے یا ان سے اسطیفہ لیا جا چکا ہوتا لیکن ان میں سے کسی نے ابھی کام نہیں کیا لیکن ایک اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کا موقف ہے کیونکہ خیال کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف اس کو سیاست مقاصد کے لئے استعمال کرے گی تحریک انصاف بھی اس کی سیکیورٹی بریچ کو ایک بڑا مسئلہ کہہ رہی ہے یہ آرڈیو وزیع آزم آفیس کے ریکارڈنگز ہیں تو کیا عمران خان کے ریکارڈنگز نہیں ہوئے ہوں گے اس لئے تحریک انصاف بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے اب تک ظاہری بات ہے جب رات سے کچھ ہوا تو کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں یہ جاسوس کون تھا یہ پرائم منسٹر بگٹ کیوں ہے اگر بگٹ تھا تو اس کو ریمول کرنا بہت ضروری تھا وہ جو بگٹ ڈیوائسز کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری تھی اس کے بعد ایک ریپورٹ آئی ہمارے خیال سے حکومت کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اس کو سیاسی بیانبازی تک لے کر نہیں جانا چاہیے لیکن ایک اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کا موقف ہے کیونکہ خیال کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گی تحریک انصاف بھی اس کی سیکیورٹی بریچ کو ایک بڑا مسئلہ کہہ رہی ہے یہ آرڈیو وزی آزم آفیس کے ریکارڈنگز ہیں تو کیا عمران خان کے ریکارڈنگز نہیں ہوئی ہوں گی اس لیے تحریک انصاف بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے اب تک ظاہری بات ہے جب رات سے کچھ ہوا تو کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں یہ جاسوس کون تھا یہ پرائم منسٹر بگٹ کیوں ہے اگر بگٹ تھا تو اس کو ریمول کرنا بہت ضروری تھا وہ جو بگٹ ریوائسز کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری تھی اس کے بعد ایک ریپورٹ آئی ہمارے خیال سے حکومت کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اس کو سیاسی بیانبازی تک لے کر نہیں جانا چاہیے موسیقی